علامہ اقبال میں ہوں ارز کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پشمندر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے بارحال انہوں نے اہمے کیا ہے غالباً اٹھارہ سو ستانوے میں اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر انیس سو پانچ تک کا اقبال ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا ہندی نیشنلزم یہ نوٹ کر لیجئے چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اعتماد اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گل ستا ہمارا بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شیر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشار سے ہوئی ہے انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو ندم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برامن گر تو برا نہ مانے تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے قرآنے اسی میں ایک شیر ہے کہ پتھر کی مرتوں میں سمجھا ہے تُو خدا ہے خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے اس درجے گہرا انڈیان نیشنلزم اقمال کے اندر بھی موجود تھا لیکن جب اقمال انگلستان گئے ہیں یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے ہیں سن انیس سو پانچ میں اور تین سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی اور بینستری بھی کی اور چونکہ فلسفی تھے پی ایش ڈی بھی کر کے آئے اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقمال کی قلبِ ماہیت ہو گئی یہ میرا ایک تجربہ ہے بڑا قرآنہ ہے میرا مشاہدہ تھا انیس سو ستر میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا میرے چھوٹے بھائی وانزرِ تعلیم تھے انہوں نے بلایا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک ایک پی ایش ڈی دو دو پی ایش ڈی کرسی ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں درسے قرآن ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصریح ہو سکے اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے تو اس کا مجھے ایک قسم میں تجزیہ بیرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا الیمنٹ موجود ہوتا ہے چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو نمائن نہ ہو اس کے آثار سامنے نہ آئے لیکن جب وہ ایک مخالف باہول میں پہنچتے ہیں اس مخالف باہول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شولہ بن کر بھڑکتی ہے چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا ہے ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں دو لتیجے ہوتے ہیں یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن ڈی ڈرین گیا وہاں کی تہذیب میں رگا گیا گیا شراب اور یہ اور وہ رقص اور سب یہ ساری چیزیں آگئی اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی کوئی حمیت کا شائعہ تھا وہ پھر بھڑکتا ہے پھر وہ ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں لہذا یہ معاملہ جو ہے قائد علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا توفان مغرب نے وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے انیس سو آٹھ سے انیس سو تیس تک یہ جو بائیس برس ہیں علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے وہ آپ جانتے بھی ہیں میں صرف گنوا رہا ہوں اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا اپنی شائری کے ذریعے سے بھی اپنی نصر کے ذریعے سے بھی قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت اندہ تفسیر اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے گردلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابہ راز خارم پاک کن یہ مناجات بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اللہ کے رسول اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شہ شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجئے روزِ محشر خار و رسوہ کن مرا اور قیامت کے دن مجھے زلیل اور خار کی جائے گا اور بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا یہ بات کہہ رہا ہے اس کا دعویٰ ہے اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا ہے اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے ان میں میں نے آٹھ اشخاص کو لمایہ طور پر بیان کیا ہے چار یہ ہیں دو دو کے جوڑے دو ابوین ہیں ابوالکلام ابوالعلا ابوالعلا محدودی ابوالکلام آزاد دو دکترین ہیں ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین دو شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حصب جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا اور اس پر ہماشی ہیں شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی دو ہی این مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سورس ہے بلکہ سب سے زیادہ گہرہ اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے پانچویں جماعت کا تاریبن تھا جب ان کا یہ شیر میرے ذہن میں کہیں چپک کا رہ گیا ہے جواب شکوا کا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی بہت بڑا ناقد اور خاص طور پر مغربی تہزیم جو ہے اس کی نفی کی یہ سارا کام کیا اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجلید ملت اسلامی کا علمبردار برکن صاحب نے آیا اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے پوری دنیا میں پامال ہے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا پورا عالم اسلام جو ہے محکوم اگر یہ دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں گرے ہوئے لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا یہ ابریں گے ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر اللہ پر اقبال سامنے آئے اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے شدید ترین نفی کی ہے اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور نگا رہی تھی میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی اس کے ساتھ ساتھ ہندووں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا بنکم چیٹر جی اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی سکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں اور ابھی مسلمان ریزسٹ کر رہے ہیں اس میں وہ زمین کی بندگی بھارت ناتا ہم تیرے بندے ہیں اور یہ جو ہے ہندو رینایسسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھئے کہ علم بردار پھر دوسری شخص یہ سامنے آئی راجہ رام مہم یہ شخص بہت بڑا فاضل بڑا عالی دس کے قریب زبانے جو ہے ان کا ماہر جس میں یوروپینز بھی اور ایسٹرین بھی پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتاب چاہ لکھا اس کی نفی کے لئے اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوہش کر رہا تھا کہ مزلمان بھی اس کو قبول کریں اور اس کے بعد پھر اس نے برہمو سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دینِ الہی اللہ کا معاملہ کرو صرف اللہ کو سب مانتے ہیں صرف نام ہیں مختلف ہیں کسی نے کوئی نام رکھ دیا کوئی مہادیو کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی گوڑ کہتا ہے خدا کرو سب مانتے ہیں یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے یہ فساد کی جڑہیں رسالت کی بنیاد پر شریعت مختلف عبادتیں مختلف اس کو پیچھے ڈالو تو دین اکبر یا دین الہی اس کا نام تھا اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک حاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفو بنا کر ایک کومن مذہب ہندوستان کا وجود میں لائے جائے بہرحال اس وقت اللہ تعالی نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو